پاکستانی معروف، فنکار، ادھاکارہ اور موڈل، مایا اور ادھاکار وہاں جلی مشروب پر مبنی اسرائیلی کمپنی کی تشہیر میں کام کرنے پر کڑی تنقید کی زد میں ہیں یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اسرائیلی اور امریکی کمپنیوں کا بائیکارٹ جاری ہے ہر دردمند انسان رنگ و نسل اور مذہب سے باہر نکل کر فلسطینیوں سے اگزارے جگجہتی کے لیے اسرائیلی اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے تمام ممالک کی مسنوات کی خرید و فروغ کا بائیکارٹ کر رہا ہے ایسے میں پاکستان میں اسرائیلی کمپنی نے اپنے مشروب کے ذائقے میں تبدیلی کر کے اسے نئے انداز میں مارکیٹ میں لاؤنج کیا ہے جس کی تشہیر میں مایا علی، وہاج علی اور کرکٹر نسیم شاہ کو دیکھا جا سکتا ہے سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے ان معروف اور مضبوط شخصیات پر تنقید کی جا رہی ہے نیٹیزنز کی جانب سے کی جانے والی تنقید کی وجہ نامور فنکاروں کا ایک جانب فلسطین اور اس کے علاقے رفع میں اسرائیلی بربیریت اور ظلم ہے جبکہ دوسری جانب یہی فنکار اسرائیلی کمپنی کا بائیکارٹ کرنے کے بجائے اس کی تشہیر میں حصہ بھی لے رہے ہیں واضح رہے کہ کچھ روز قبل پاکستان شو بیز انڈسٹری کی معروف ادھاکارہ جویریہ سعود نے انکشاف کیا تھا کہ ان کے بچوں نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیلی کمپنی کے ٹی وی کمرشل میں کام کرنے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے جویریہ سعود نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ اسٹاگرام پر بچوں کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں دکھا تھا کہ میرے بچوں نے اسرائیلی کمپنی کے ٹی وی کمرشل میں ادھاکاری کرنے سے انکار کر دیا ہے یہاں تک کہ بچوں نے ہمیں بھی اس ٹی وی کمرشل کی شوٹنگ میں کام نہ کرنے کے لیے قائل کیا ہے جو ترکیہ میں ہونی تھی انہوں نے مزید لکھا کہ بچے اسرائیل کی حمایت کرنے والی کمپنی کے ساتھ کام کر کے اپنی اخلاقی اقدار سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے تھے